اگر آپ کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں اگر آپ کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں حرقل قیسر بادشاہ نے پوچھا اس سے ابو سفیان سے جب یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا شام میں کہ وہ جو نبی آیا ہے اس نبی کے ماننے والے نوجوان ہیں کہ بوڑے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ ماننے والے اکثر نوجوان ہیں تو قیسر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کے نشانی ہے کہ نبوت پر زبیت کہنے والا پہلا طبقہ نوجوان کا ہوتا ہے پھر اس نے کہا کیا وہ دین کے سختیوں کی وجہ سے ان میں سے کوئی پیشے تو نہیں ہٹ گیا تو کہا نہیں نہیں بلکہ وہ اور زیادہ پکے ہو رہے ہیں اور زیادہ آگے بڑھنے ہیں تو کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ جب ایمان یہ علاقہ دلوں میں اترتی ہے تو لوگ اپنی جوانیوں کو دعو پہ لگاتے ہیں ایمان کو دعو پہ نہیں لگاتے میرا دیگوالکہ کی قسم ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کی نام کی لذت کا مزہ نہیں چکھا ابھی ہم نے نظریں جھکانے کا مزہ نہیں چکھا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری آپ کی جان ہے جس سے ہم تم نظر جھکانے کی لذت کو چکھ لوگے تو تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے نہ لذت ملے مجھے الٹا لٹکا دینا جس دن تم ذکر کی لذت کو محسوس کرنے لگ جاؤ گے مجھے میرے رب کی قسم آپ گالی گلوچ اور آپ بیبر شغلیاں ان کے قریب دینا جاؤ گے جیسے آب سے بچتے ہو ایسے ان چیزوں سے بچ ہو گے جب تمہیں قرآن کی لذت نصیب ہو جائے گی ہاں ہاں تو تم ایسے موسیقی چھوڑو گے جیسے جنیت جنشید نے چھوڑ دی پھر تم لوگوں نے تو اسے ناشتے دیکھا ہوگا میں نے تو اسے راتوں کو روتے دیکھا ہے پر ایسا رونا ایسا رونا کہ میں خود بھی رو پڑا اس کا رونا دیکھ کر کہ ہاں نے ابھی صرف تانسین کی سرطال کی لذت کو محسوس کیا ہے ابھی قرآن کے نغمے کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے یہ وہ نغمہ ہے جو دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے مجھے رب ذل جلال کی قسم دنیا میں کوئی سر ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے مجھے رب ذل جلال کی قسم دنیا میں کوئی ایسا نغمہ نہیں جو دل کے تاروں پہ گایا جا سکے مجھے شہن شاہ عظم کی قسم صرف 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 وہ اللہ کی یاد ہے جو دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونچتی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں پہ سر بن کے سارے وجود کو سرشار کرتا ہے میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے اگر لوگوں کو موسیقی میں سین ملنا شروع ہو تو میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے اور کوئی ہے ہے کوئی جو اللہ کے کلام کو غلط کر کے دکھا دیں میرے اللہ کا کلام ہے اللہ جسے کوئی چیلنج کرتا ہے اللہ سنو 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 بذکر اللہ فطمئن القلوب صرف صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے دلوں کا چین اللہ کی یاد ہے دلوں کا قرار اللہ کی یاد ہے جو دل کی دنیوں کو آباد کر دیتی ہیں اندھیر اجالے بن جاتے ہیں وحشت ویرانیاں آبادیاں بن جاتی ہیں اور جس سینے سے دل سے اللہ اس کے رسول کا تعلق نکل جاتا ہے مجھے رب زلجلال کی قسم وہ سہراؤں سے زیادہ ویران ہوتا ہے اور بلوچستان کے کالے پہاڑوں سے زیادہ وہ بے آباد اور وحشت زدہ ہوتا ہے وہاں کبھی 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 بھی باب سباہ کا گزر نہیں ہو سکتا جو آنکھیں آوارہ ہو جائیں ان سے چین چھن لیا جاتا ہے جو کان آوارہ ہو جائیں ان سے سکون لے لیا جاتا ہے جو دل بے حیاء ہو جائے اس کے دل کی دنیا کو برباد کر دیا جاتا ہے وہی چین پاتے ہیں جن کی آنکھوں کے پردے جھکتے ہیں وہی قرار پاتے ہیں جن کے دل اللہ رسول کی محبت میں دھڑکتے ہیں وہی زندگی کا مزہ اٹھاتے ہیں جن کے کان قرآن کے نغمے سے آشنا ہوتے ہیں وہی دنیا میں عزت پاتے ہیں جن کے پاؤں کی چال سے تکبر نکلتا ہے وہی اقتدار کی سیوڑیوں کو تیہ کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ظلم نکل جاتا ہے وہی اللہ کے دربار میں مرتبہ پاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں صحاوت آ جاتی ہے اور وہی انسانیت کے دلوں میں گھر کرتے ہیں جن کا لکمہ حلال ہوتا ہے اور پیٹ میں حلال جاتا ہے وہی جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں جو ماں کے پاؤں دھوکے پیچے ہیں اور باپ کے نوکر بن کے زندگی گزارتے ہیں وہی دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں جو پاک دامن زندگی گزارتے ہیں جو زنا کے قریب نہیں جاتے جو نافرمانیوں کے جوہ کے قریب نہیں جاتے جو گالی گلوچ کے قریب نہیں جاتے یہی ہیں دنیا اور آخرت کے بادشاہ یہ چند دن کی زندگی ہے چند دن کی لذتیں ہیں دیتے نہیں ہو اٹھتے ہوئے جنازوں پر کیسی کیسی بکھے رونے والیوں کا بنانوحہ ہوتا ہے کیسے بین ہوتے ہیں دیتے نہیں ہو کبریں کیسی اکھڑ جاتی ہیں اور تواہ وروا دو جاتی ہیں اور زیر زمین پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اجل ہی نشوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات ویہارا ہر اکھ لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑھا رہ گیا سب یوہی فاتھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا سکایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سکایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی خزینک نرالی ہو فیشن نرالا جیہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چڑھتا سورج مت دیکھو ڈھلتا سورج دیکھو کیسے کانا ہو چکا ہے جوانیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ جھڑیوں پڑے چیرے دیکھو جھکی کمرے والے بوڑے دیکھو تم اپنے چیرے پہچان نہ چھوڑ دو کہ چند سال کے بعد گھنٹوں شیشہ دیکھ رہا ہے گھنٹوں شیشہ کو دیکھ رہی ہے کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں یہ جوڑا کیسا یہ پتلون کیسی یہ کائی کیسی چند صبحیں گزرنے دو چند شامیں گزرنے دو تم اپنے چیرے کو اپنے شیشے میں نہیں دیکھ سکو گے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کرو گے پھر کہو گے ذرا غزل است شیری مجھے احساس دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا پھر عمر رفتہ نہیں آتی پھر بہا پائی آتا ہے پھر موت آتی ہے پھر قبر آتی ہے پھر کیوڑے آتے ہیں پھر وہ کھا جاتے ہیں پھر ہردیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں زمین کی تپش انہیں کھلا دیتی ہے پہلا دیتی ہے راک بنا دیتی ہے پھر زمین کی کروٹ ہردیاں کو چورے کو باہر کر دیتی ہے تابوت کو نیچے کر دیا چورے کو اوپر کر دیا پھر ہواوں کی گردش نے میری ہردیوں کو میرے چورے چورے کو میرے اس گورے کو ہواوں میں اڑایا اور مجھے بخیر دیا مجھے پھیلا دیا جیسے کبھی میں جیسے کبھی میں بچے سے پہلے مزغا تھا اور مزغے سے پہلے ہردیاں تھا اور ہردیوں سے پہلے میں علاقہ تھا اور علاقہ سے پہلے میں نطفہ تھا اور نطفے سے پہلے میں مٹی تھا اور مٹی سے پہلے میں سجاؤں میں تھا میرے رب نے اسی طرح درجہ بہ درجہ مجھے پیچھے ہٹایا پیچھے ہٹایا پیچھے ہٹایا یہاں تک کہ ہر شکل کو ریورس کرتا گیا ریورس گیر لگتے 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 پھر میں خاک بنا پھر میں خاک بنا خاک کا دھیر بنا مٹی کا دھیر بنا پھر ہواوں میں پاگلوں کی طرح مجھے اُبھارا مجھے اکھاڑا مجھے اٹھایا مجھے تھیل آیا اور مجھے اُسی طرح بے نام کیا بے نشان کیا جیسے میں پہلے ہوا کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا چاند سورج کے گروں میں بکھرا ہوا تھا اور جیسے دھر دینے میں ایک بے نشان تھا مجھے اُسی طرح میرے رب نے بے نشان کیا پھر ایک دن آیا اللہ کا غیض و غضب اللہ کا غیض و غضب متوجہ ہوا اور زمین کے باسیوں نے نافرمانی کر 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 زمین کے کلیجے کو جلایا آسمان کی چھت کو انہوں نے دہکایا چاند تاروں کو نراز کیا وہ سب روئے زمین روئی آکاش رویا دھرتی روئی پہاڑ روئے اے میرے مولا ان بدماشوں کا بیڑا غرق کر دے ایک دن فیضا جاعت تامت القبرہ ایک چنگھار آئی ایک ہنگامہ ہوا فیضا جاعت الساخہ ایک چیخ آئی وَإِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلہ آنے لگا اِذَا السَّمَاعُن فَتَرَتْ آسمان ٹھٹنے لگا اِذَا الشَّمْسُ قُوْرَتْ سورج انتھا بے نور ہو کر لپیٹا جانے لگا وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ ستارے چھڑنے لگے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئی وَإِذَا الْجِبَارُ سُجِّرَتْ پہاڑ ریت بنا دئیے گئے وَإِذَا الْبِحَوشِ حُشِرَتْ جانوروں کا مالک کوئی نہ رہا جانوروں کا پاسدان کوئی نہ رہا گھروں سے لوگ بھاگے گلیوں سے بھاگے سوکوں پر آئے باغوں کو نکلے جنگل کے جانور انسانوں کو دوڑے انسان جنگلوں کو دوڑے آواز تیز ہوئی اور خوف موقع ہوئی زمین پھٹن لگی پہاڑ اڑنے لگی انسان پتنگے بن کے ہواوں میں اڑ گئے پہاڑ ریت بن گئے آواز اور تیز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ساتھ سب کو ایک موت مارا پھر پہلے آسمان کو فرشتوں سمیت مارا پھر دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچمیں کو چھٹے کو ساتھوں آسمان ان کی مخلوق کو موت کا پیالہ پلایا پھر عرش کے فرشتوں کو مارا پھر جبریل میکائیل کو مارا جب جبریل میکائیل کے مرنے کا آرڈر ہو گئے مر جائے مر جائے اللہ کا عرش ایسے کانپنے لگے گا تھر تھرانے لگے گا کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل کو تو بچا لو میکائیل کو تو بچا لو تو اللہ تعالیٰ فرمے گے خاموش خاموش فقط قطبت الموتہ لمن کان تحت عرشی میرے عرش کے نیچے سب مریں گے کوئی نہ بچے گا آج جبریل مرا پڑا ہے میکائیل مرا پڑا ہے اسرافیل مرا پڑا ہے سور عرش پہ جا چکا ہے اوپر اللہ قہار ہے نیچے اسرائیل خادم ہے وہ کہتا ہے کون باقی وہ کہتا ہے میں باقی اوپر تو باقی اللہ گئے گا مر مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے وہ بچنگھاڑ مار کے مرے گا انسان مرے جنات مرے آسمان مرے دھرتی مرے فرشتے مرے جبریل مرا میکائیل مرا اسرائیل مرا اسرافیل مرا عرش کے فرشتے مرے اللہ نے آسمان سے لدا کی من کانا لی شریکا فلیاتے اوپر میرے مقابل میں کوئی آنا چاہتے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے تین دماغ من کانا لی شریکا فلیاتے میرا رب کہے گا این الملوک کون ہے بادشاہ این الجبارون کہاں ہے ظالم این المتقبرون کہاں ہیں متقبر تغبر کرنے والے لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ للہ الواحد القاہار آج اکیل اللہ کی بادشاہی ہے میرا رب کہے گا انی بداد بالدنیا ولم تکن شیا وانا اللہ یعیدها میں نے تمہیں بنایا میں نے تمہیں مارا میں تمہیں اٹھاؤں گا انتظار کرو فائداؤں من الاجداث الہ رب ہم ینسلون فر یہ قور آباد آئے گی ونکفق فرسور ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذا يوم عسير الى الكافرين غير يسير يوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلها الملک يوم اذن الحق للرحمن فكان يوم الى الكافرين عسيرا الحق ما الحق وما ادراك ما الحق اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافظة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء من بسا وكنتم ازواجا ثلاثا آگئا انوالا وآگئا نمت بھی آگئا جس کا انتدار تھا آگئی حقیقت آگئا قارئة آگئا حق آگئا طم آگئا صاخ آگئا يوم التغاب آگئا يوم الحصاب آگئا يوم الميزان آگئا يوم الخسران یہا يوم الفوزان یہا يوم الليل یہا يوم البوار یہا يوم الحلاق یہا يوم الجنہ یہا يوم النار یہا يوم اللقاء یہا يوم التغاب یہا يوم التناد یہا يوم التنادی یہا يوم اذن يخصر المفتلون یہا يوم الغاشیا یہا يوم الزلزال یہ سارے قرآن قیامت کے نام ہے میں بسارے قرآن سے بتا رہا ہوں یہ قرآن کے نام ہے اس خوف ناخ دل کے آج ریزہ تو نکلنے والا ہے آج گزت شبنے والا ہے دیکھو دیکھو بھائی میرا رول نمبر دیکھنا بھائی میرا کیا نمبر نکلا کونسی دوین ہے سرستے سیکنے سردہ فیلوں آج اس پر روٹی کا فیصلہ نہیں ہو رہا آج اس پر نوکھلی کا فیصلہ نہیں ہو رہا آج اس پاس فیل پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہی ہیں میرا اللہ اٹھا رہا ہے قبروں سے نکال رہا ہے آسمان پھک رہا ہے اللہ آ رہا ہے دوزخ بھی چنگھارتی آرہی جنت مہکتی آرہی اس کی مہک ہے اور اس کی دہک ہے وہ چنگھار رہی ہے وہ مسکرہ رہی ہے ازلکت الجنت دل متقین جنت سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئے گی بررز الجحیم للغابین جہنم الٹے ہاتھ کی طرف سے آئے گی اس کے دونوں کے دامنا پل سرات کو بچھایا جائے گا اِن مِنکم اِلَّا غَارِدُهَا كَانَ لَا رَبِّكَ حَتْمًا مُقْضِيًّا فَرْلَا تَرَازُكُ لَائِغَا وَنَضَعُ الْمَرَازِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُظْلَمَ نُفْسٌ شَيْءًا وَإِن كَانَ مِثْقَى لَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِنِينَ فِرْمِرَا اللہ آیا حصاب آیا فائل نکالو آئی داکر صاحب فائل دو مولی صاحب فائل کھولو اپنی پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب فائل کھولو ویشی صاحب فائل کھولو داکر صاحب ایجینیل صاحب بیران صاحب مالک ملکہ صاحب بادشاہ صاحب فائل کھولو فائل کھولو ویشی صاحب فائل کھول نہیں ہے فائل کھول نہیں ہے پرو پرو اقرار کتابک پڑھ اپنی کتاب کو اقرار کتابک پڑھ اپنے صحیفے کو حیالا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہے آج کوئی زیادتی نہیں ہے آج تمہارا کیا تمہارے آگے آئے گا میرا رب آگیا جنت بھی آگئی دوزخ بھی آگئی مین بھی آگئی آپ بھی آگئے عورتیں بھی آگئیں مرض بھی آگئے آج جوم فر المرء من اخیہ وامحی وابی وصاحب حیب بنی ہے ماں بیٹی سے پھاگ گئی بیٹی ماں سے پھاگ گئی باپ بیٹے سے پھاگ گیا بیٹا باپ سے پھاگ گیا بھائی بھائی سے پھاگ گیا بیوی خان سے جدا خان بیوی سے جدا رشتے نہ پہ ٹوٹ گئے اللہ المتقین جنہوں نے ملتان ہندس اندر ایران تران میں اللہ سے در کر زندگی گزاری ہوگی آج وہ دوست بھی ہیں محبوب بھی ہیں ایدوسے سے مل بھی رہی ہیں ہلتاک حدیث الغاشیہ ہلتاک حدیث الغاشیہ زکریہ یونیورسی والوں ملتان والوں دنیا کے انسانوں تمہیں پتہ ہے وہ دین جو ایسے آئے گا چھاتا ہوا جیسے گھٹا چھاتی ہے وہ ایسے آئے گا جیسے کالاب بادل آتا ہے وہ ایسے آئے گا جیسے آنڈھی آتی ہے تمہیں خبر ہے نہیں اللہ ہمیں تو پتہ کوئی نہیں جو کہا مجھ سے تم پوچھتے جو نہیں ہو صرف کمپیوٹر کے پیشے پڑھے ہو صرف تم ضرب تقسیم کے پیشے پڑھے ہو شروپنی روٹی کے پیشے پڑھے ہو کبھی قرآن تو کھولو کبھی اللہ کا فرمان تو پڑھو کبھی محبوب کی باتیں تو سنو پڑھو سمجھو یہ سارے مطلب اسی میں ہیں حیرت کے ساتھ حیرت کے ساتھ استفہان کے ساتھ اور دھمکی کے ساتھ دھمکی کے ساتھ یہ تین طرح سے آدمیں بولتا ہے کبھی حیرت میں کبھی خوف میں کبھی استفہان میں یہ تینوں مطلب اسی ہیں ایک آیت میں شکہ ہوئے ہیں نہیں اللہ ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے وجوہ یوم اینسان سن وجوہ یوم این خاشعہ عاملہ ماصبہ اس دن کچھ چیرے پریشان ہوں گے بیران ہوں گے کالے ہوں گے تسلہ نیر انحامیہ دہکتی آگ میں جلے گے کرتے آگ کے شلوار آگ کی دپٹے عورتوں کے آگ کے ٹوپیاں مردوں کی آگ کی چیروں پہ آگ کے جھلسا دینے والے جھپٹ اور سر کے اوپر یرسلو علیکو ما شواظ من نار من وحاسن فلا تنتصران اور میرے بھائی اوہ میرے بھائی ایک چنگاری سر پہ پڑھ پڑھ جاتا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے کاندرے کو پیلا کر اور آگ کو اس میں ملا کر اوپر سے پرنانے کی طرح ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا اوہ دیکھو کیا سنا رہا ہوں تمہیں میں اپنے اللہ کی سنا رہا ہوں ابو جہل کو لائیں گے ابو جہل کو اور اس کا سر ہوگا دانٹ دس میل لمبا چوڑا ہوگا تو سر کتنا بڑا ہوگا دانٹ ایک دانٹ دس میل لمبا چوڑا اس کے سر کے اوپر فرشتے رکھیں گے کیل اسے حساب سے اوپر سے ماریں گے ہتھوڑا اس کا سر پھٹے گا پھر یہ شواظ من نار من ونحاسن یہ تامبہ یہ آگ یہ پانی کھولتا ہوا کونسا پانی جس کا ایک لوٹا سات سمندگ میں ڈالو تو وہ اُبلنے لگ جائے گا کھولنے لگ جائے گا وہ اس کے سر کے اوپر ڈالیں گے تو اس کی ساری خال اُدھر کر زمین پر گرے گی پانی کھوڑ پڑی کے اندر سے جاتا ہوا حلق پر گزرتا ہوا میدے آنٹوں کو بگھلاتا ہوا پخانے کے راستے سے بایاں نکالے گا فرشتے اٹھا کر پھر اس کے موہ میں ڈالیں گے اور اوپر سے آواز آئے گے وَقْئِنَّكَ إِنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ بدباخت چک اس عذاب کا مزا جو تو دنیا میں بڑا متکبر بن کے چلتا تھا سنو سنو نماز نہ پڑھنے والا سب سے بڑا متکبر ہے کافر کے بعد کافر دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے اور کافر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا متکبر انسان نماز شوڑنے والے ہیں نماز شوڑنے والے ہیں نماز شوڑنے والے ہیں سب سے بڑا متکبر سجدے کا نہ کرنا سجدے کا نہ کرنا کوئی میں تو متکبر نہیں مجھ سے سستی ہو رہی سستی ہو رہی ہے نہیں 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 مالک کہے بات سنو دوبارہ کہے بات سنو سیوارہ کہے بات سنو چوتی دفعہ کہے بات سنو پانچویں دفعہ کہے بات سنو اور ناکر سر اٹھا کے نہ دیکھے تو اس ناکر کے لئے مالک کا کیا فتوہ ہوگا بدوقت شرم نہیں آتی پانچ دفعہ بلایا تو سنتا نہیں بیس برس کی عمر میں پچاس ہزار دفعہ اللہ بلا چکا ہے آجا آجا حیحہ 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 نہیں پڑھی جاندی جی نہیں پڑھی جاندی جی صاحب سے بڑا متکبر ہے نماز کا چھوڑنے والا صاحب سے بڑا ظلم ہے میرے نبی نے کہا الجفا کل الجفا الجفا کل الجفا ظلم بڑا ظلم ظلم بڑا ظلم سب نے آنکھیں کھولی کون لگائے کون 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 تو آپ نے فرمایا جو ازان سنے اور اٹھ کے مسجد کو نہ آئے ازان ہوسٹل میں گونج گئی اور مسجد کی طرف قدم نہ اٹھا تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں اس سے بڑا علاقت والا کوئی نہیں ہے باہر یہ اس تکبر کی جزا ہے کہ آپ امین کو بھون رہی ہے تسلہ نارا حامیہ تسقہ من عین آمیہ ان کو کھولتے پانی پھلائے جا رہے ہیں لئیس لہم طعام الا من ضرع کانٹے دار چھاڑیوں کے سوا کھانا کوئی نہیں ہے ایک کترہ اس کھانے کا زمین پہ ڈالو زمین کڑوی ہو جائے گی ہم گولی کھاتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں جلدی سے اندر چلی جائے اور جس کا کھانا وہ ہو کہ ایک کترہ زمین پہ ڈالو تو زمین کڑوی ہو جائے ہماری پہاڑ کروا ہو جائے وہ کیسے کھائے گا اے ہائے دل پھٹنے کو تھی کہ اللہ نے ایک دم سین وغلا نہیں درو نہیں درو نہیں ایک اور منظر بھی ہے ایک اور منظر بھی ہے وہ کیا ہے مجوہ یومئذ ناعمہ بصعیہ راضیہ في جانت حالیہ لا تسمو فيها لاغیہ فيها عین جاریہ فيها صرور مرفوعة واقلاب موضوحہ ونمارق مصوفہ وزرابی مبتوفہ درو نہیں ماری مان لو زکریہ دونیوستی میں لرکہو یا لرکی مار هو یا عورت بیگم هو یا صاحب امیر ہو یا امیراً غریب ہو یا غریباً تھوڑے دن تھوڑے دن چند دن چند دن چند دنوں کی بات ہے کربنا قائم تھی اور کوفی کے ظالم تلواریں چمکا رہے تھے اور ادھر موت سب کو نظر آ رہی تھی تو ان کو تو گھبرانا چاہیے تھا تو برید بن حبیر امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں ان کا نام ہے برید برید بن حبیر کہنے گے لوگوں گوار ہو سب میری پوری جوانی بے داغ ہے میرے دامن پہ ناپاکی کا کوئی چھیتہ نہیں ہے اب میں بڑاپے میں داخل ہو چکا ہوں اب بھی میرا دامن صاف ہے میں اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور مجھے میرے رب کی غسم درو نہیں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں ہمارے اور جنت میں جاننے میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ یہ بدبخت آ کر ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں بو گئے جنت میں پھر موت کا مزے ہویا تھے اوہوہو زہر امن القین امام حسین کے لشکر کے دائیں طرف کے سالار تھے دائیں طرف کے سالار زہر امن القین اور بائیں طرف کے سالار تھے حبیب بن متحر اور درمیان میں سالار تھے عباس بن علی جو عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو زہر امن القین جب حملہ ہونے لگا سن کے قریب گئے دیکھو ایک میری بات آخری دفعہ دوبارہ سن لو تاکہ ہم اللہ کے دربار میں حجت کو تمام کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تیری بات پوری پہنچا نظارے لکم نظارے لکم اے اے پوفا در جاؤ در جاؤ در جاؤ پوری دھرتی پہ اس وقت اکلوتا نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود ہے پوری دھرتی میں اس وقت ایک اکیلہ ہے جو نبی کی برائے راست بیٹی کا بیٹا ہے ابھی ہمارا تمہارا دین ایک ہے ملت ایک ہے قرآن ایک ہے مذہب ایک ہے لیکن اگر تلوار چل گئی ہمارے تمہارے درمیان تو تمہارا دین اور ہوگا ہمارا اور ہوگا تم اور ملت ہوگے ہم اور ملت ہوں گے تم کیسے اللہ کے نبی کی شفاعت پاؤگے قیامت کے دن اگر تمہاری تلواروں نے اہل رسول کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کر دیا تو ظالموں تم اللہ کے نبی کے سامنے کس موں سے جاؤ گئے تم قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کے کیسے حق دار بنوگے تو شمر کے نیرے جاؤ جاؤ موت کا انتظار کرو تو انہوں نے پھر کہا ابی الموت تخبفو نہیں ابی الموت تخبف ارے پاگل ہمیں موت سے دارتا ہے اور موت تو ہمیں شہر سے زیادہ میٹھی ہے تو ہمیں موت سے دارتا ہے اور ہم تو اے ہی مرنے کے لئے ہیں ہم تو اے ہی مرنے کے لئے ہیں موت ہمیں مارے کے لئے ہیں موت ہمیں ہمیں مارے اللہ سے ملا دے دی جنت کے شوقوں تو یہ انداز ہو جاتے ہیں جب دنیا کے شوق ہو تو موت سے بڑی چیز ہوئی جب یہ زخمے ہو گئے ہیں تو انہوں نے گرتے گرتے چلشیر پڑے زہر عمر القیم موت ہے موت کی تعبیر دیکھو موت کی امام حسین سے کہلے گے اقدم حدی تحادی مہدیہ اے حسین آگے بڑھا تو پہلے بھی حادی تھا تو آج بھی حادی ہے تو پہلے بھی مہدی تھا تو آج بھی مہدی ہے میں تیری حمایت میں مر رہا ہوں کاش میرے ہاتھ میں تجھے بچانا ہوتا پہ میں بھی بس ہوں آگے بار تو پہلے بھی حادی تو آج بھی حادی تو پہلے بھی مہدی تو آج بھی مہدی اليوم تلقا جدک النبیہ موسیٰ در تیرے نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال کو کھڑا ہوا ہے موت کی تعبیر ہو رہی ہے موت کی تعبیر ہو رہی ہے جیسے بھگری مل رہی ہے جیسے آپ کو فرس پرائز جنو رہو یونیورسٹی میں فرس کھانے کا گرمیرل میں رہو تو آپ کی ماں بھی خوش آپ کا اببہ بھی خوش آپ بھی خوش اخباروں میں آ رہا دیکھیں جو رہی آ رہی دیکھیں چھو رہی کس بات کی موت کی دیکھیں جا رہی ہے آگے بار آگے تیرا محبوب نانا محمد مصطفیٰ تیرے انتظار میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم و حسن و المرتضی علیہ آگے حسن تیرا بھائی کھڑا ہے آگے علی تیرا باپ کھڑا ہے آگے بار وزل جناہین جعفر الکمیہ آگے تیرا چچا ذل جناہین جعفر تیار جعفر تیار جو موتا کی لڑائی میں تیہتیس برس کی عمر میں شہید ہوئے جھنڈا انہیں اٹھائے گا تھا انہیں ہاتھ کھا تھا انہیں دوسرے ہاتھ میں پکڑا انہیں وہ کھا تھا انہیں کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو سینے سے لگایا تو انہیں پیشے سے دو ٹکڑے کیا گرے تو میرے نبی مدینہ میں بیتھے تھے مدینہ میں آپ نے کہا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے آگے چل رہا ہے وہ قتل ہوا اور ہو گیا جنت میں اب جھنڈا اٹھایا جعفر نے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ رہے ہیں اللہ نے دونوں ہاتھ کے بدلے اس کو دو پر آتا کیے جس کے ذریعے سے جنت میں اٹھا پھرتا ہے اور ہو گیا جنت میں پھر جھنڈا عبداللہ بن راوہ نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور ہو گیا جنت میں یہ بیٹھے بیٹھے مرنے والوں کی جنت اللہ کا نبی سات سو میل سے بتا رہا ہے سات سو میل سے صرف آرم سات سو میل تو یہ کھڑا ہوا ہے سات سو میل تو سٹلائٹ سے بھی دیکھا ہے سات آزار میل میرا نبی سات سو میل بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جنت الفردوس بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا جنت میں ارنا بھی دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ دیکھو وہ جائے وہ گئے وہ گئے وہ گئے آوے بڑھو آوے بڑھو وَأَسَدَ اللَّهِ حَمْزَةَ الْمَحِيَّ وَأَسَدَ اللَّهِ حَمْزَةَ الْمَحِيَّ اور آگے 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 اللہ کا شیر حمزہ وہ بھی آگے کھڑا ہوا ہے جو تیرے انتظار موت کی تعبیر سنی موت کی تعبیر ہو رہی ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے مرنے نہیں مرنے کہاں جا رہا ہے تم تو رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے تم تو حسن سے ملنے جا رہا ہے تم تو اہلی سے ملنے جا رہا ہے تم تو ذل جناہین سے ملنے جا رہا ہے تم تو اصد اللہ حضرت حمزہ کا لقم کیونکہ حضرت حمزہ جو شہید کیے گئے تو ناک کار دیا جگر چرچیر کے رکھ دیا قلیجہ چبا دیا آنکھیں نکال دی اور آنکھیں نکال دی کان کار دیئے برا حال کیا جب اللہ کے نمی نے آپ کی لاش کو دیکھا تب اتنا روئی کا آپ کی ہچکی بند گئی ہچکی اس رونے پر اللہ نے جبریل کو اتارا اور کہا جاؤ جو جبریل میرے محبوب سے کہو اتنا نہ رو اتنا غن نکر تیار کردہ علمی کیسید گھر کسی طور سی دن ملنے کا پتہ نو فہمان ہے علمی کیسید گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدینی مسجد فڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین